اتر پردیش کے مطوران جنمبھومی ادگاہ کی نیالی 29 نومبر کی تاریخ لگی ہے آج جو شری کرشن جنمبھومی مطوران ادگاہ کیس میں سیبل نیالی مطوران میں 29 نومبر کی تاریخ لگی ہے ہندو مہا سوا کی طرف سے پکشکار دینیش شرما نے بتائے کہ آج نیالی میں سنوائی ہونی تھی لیکن ماننی نیالی میں آج نومبر کتھا اسی لیے اگلی تاریخ 29 نومبر کو سنوائی ہونی ہے اس کیس میں نیالی کی طرف سے پیشلی تاریخ میں ادگاہ والوں کو سمنن بھیجے جا چکے گئے ہندو مہا سوا کی طرف سے پکشکار دینیش شرما ویدیش پرماری راجینڈ جی جلا اپا دیاکش نیرنجن سنگھ نگر ادیاکش ڈریشی کمار آشو دکشیت نیترپال سنگھ ایڈوکیٹ دیپک شرما ایڈوکیٹ مودک کوشیق بھارتی جنت پارٹی سہ سنیوجک پنڈیت دیپک گوتم اور ہندو مہا سوا کے جلا کاریکارتہ موجود رہے مطورہ سے جلا بیورو وراج بیر سنگھ جادون کی ریپورٹ ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ تو کیا کوئی دوسرا پکچے ہاں پر اپنی دعویداری شد کرنے کے لیے آیا ہے دوسرے پکچے حاضر ہو گئے ہیں اور وہ نے ہی اپنی ڈاکمنٹ پیش کئی ہیں اور اس پر آگے نیائے لے کارگائی دیکھیں گے جو بھی ہوتا ہے آگے نیائے لے چار کرنے تو کہاں تک لڑنے کی اچھا ہے اس لڑائی ہم تو اس لڑائی کو آجیبا لڑیں گے ہندو مہا سوا نے پہلے رام جنو محمی کا کیس لڑا تھا ستر سا اب ہندو مہا سوا کیش جنو محمی کا بھی کیس لڑ رہی ہے اور رام جنو محمی کا بھی کیس جیتے گی کاؤسک جی ایک مطرہ میں ہی کوشی میں ایک جگہ ہے شاہپور جہاں پورے گاؤں کو جو ہے کبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہے تو کیا اس پہ بھی آپ اس طرح کی لڑائی لڑنے کے لیے ہمارے ہندو مہا سوا کے بیالوجی میں فکس ہے کہ کوئی بھی ہندو مہا سوا میں ہندو مہا سوا دورا کئی بھی بہوان کرشن سے سمبندت رام بہوان سے سمبندت کئی بھی کوئی جمین جدی اوید کب جا ہے تو جلا پرساسان کے دورا ہندو مہا سوا کو خالی کروائے ہیں